رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو کہ اب ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے اس کی برکتیں جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے اور ذکر و اذکار کیا قرآن مقدس کی تلاوت کی پورے مہینے کے روزے رکھے اس کی برکتیں اس شخص نے تو حاصل کر لی لیکن جو کم نصیب اس ماہ مقدس میں بھی عبادتوں سے دور رہے ذکر و اذکار سے دور رہے اور روزہ جو فرض ہے اس سے بھی محروم رہے انہوں نے روزے بھی نہیں رکھے تو پھر وہ کتنے کم نصیب ہوں گے کتنے بدنصیب ایسے انسان ہیں اور پورا مہینہ ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارا لیکن اب لاشٹ میں آکر کے آخیر میں سب لوگوں کو ایک ہی پریشانی کا سامنا ہے جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے کہ اب عید کی نماز میں کیا ہوگا عید کی نماز کیسے ہوگی کہاں پر ہوگی اور کیا صورتحال ہے اگر مسجد میں نہیں جا سکتے عیدگاہ میں نہیں جا سکتے تو کس انداز میں ہم اب کہاں پر عید کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ دیکھیں عید کی نماز اور جو خوشیاں ہیں عید کی وہ شخص کے لیے ہیں جس نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے ذکر و اذکار کیے اور اللہ رب العزت کی عبادت کی قرآن مقدس کی تلاوت کی جنہوں نے فرض نمازوں کو ادا کیا وہ اگر خوشی مناتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جو لوگ اس مہینے میں بھی اپنی اسی انداز سے زندگی کو گزارتے رہے اس طریقے سے وہ رمضان سے پہلے گزارتے تھے کوئی شرابی تھا تو اس نے شراب کو نہیں چھوڑا کوئی جوہ کھیلتا تھا اس نے جوہے کو نہیں چھوڑا کوئی بینمازی تھا تو وہ اب بھی بینمازی ہی رہا کوئی گناہوں میں ملوث رہتا تھا اب بھی گناہوں میں ملوث رہا لیکن اس شخص کو بھی سب سے زیادہ یہ فکر ہے کہ جو فرضوں کی طرف نہیں جاتا فرض نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتا اسے بھی یہ فکر ہے کہ اب عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی کہاں پر جا کر کہ عید کی نماز پڑھی جائے گی میرے عزیز کتنا بدنصیب ہے تو کہ تو نے اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل نہیں کیا اور اس ماہ مبارک میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی اب جو عید کی نماز کا معاملہ ہے لوگ ڈاؤن ہے ہم سب جانتے ہیں اور یہ لوگ ڈاؤن بڑھتا ہی جا رہا ہے کہاں تک بڑھے گا یہ ہم نہیں جانتے کیا حالات اور آگے پیدا ہونے والے ہیں اس کی بھی ہم جانکاری نہیں رکھتے ہیں لیکن معزز سامین حضرات عید کی نماز کے حوالے سے جو عوام ناس ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے مسائل بنا رہی ہیں کہ بھئی امام صاحب مسجد میں رہ کر کے نماز پڑھائیں گے مائک چالو رہے گا مائک میں تکبیر ہو جائے گی خدبہ پڑھ لیں گے ہم اپنے گھروں کی چھت پر نماز پڑھ لیں گے ایک بات یہ بھی بنائی گئی ہے دوسری یہ ہے کہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے نماز کی ادائیگی کر لیں گے اور سب اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز پڑھ لیں گے امام صاحب مسجد میں پڑھا دیں گے سارے گھروں پہ رہ کر کے نماز ادا کر لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے سے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے نہ جمعہ کی نماز ہوگی نہ عید کی نماز ہوگی کیونکہ عید کی نماز گھروں پہ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی جمعہ کی نماز گھر پہ ہوتی ہے عید کی نماز یا تو عیدگاہ میں ہوگی اور کسی سبب اگر عیدگاہ میں نہیں ہو پائیے تو پھر آپ کو مسجدوں میں عید کی نماز ادا کرنا ہے اور اب تو یہ حالات ہیں کہ نہ ہم مسجد میں جا سکتے ہیں نہ ہی ہم عیدگاہ پہ جا سکتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے بہت سارے سوالات ہمارے پاس اس کے تعلق سے بھی آئے ہیں کہ کیا ہم اپنے گھر میں رہ کر کہ ہمارے گھر میں کوئی نماز پڑھانے والے ہیں تو وہ جماعت کر سکتے ہیں گھر پہ عید کی نماز کی ہرگز نہیں کر سکتے عید کی نماز گھر پہ نہیں ہوگی کچھ شرائط ہیں اس کے بھی جن کو جان لینا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے یہاں تک بھی سوال کیا کہ امام صاحب مائک میں بولیں گے ہم اپنے گھروں میں ہمارے آواز آئے گی تو ہم وہاں پہ نماز پڑھیں گے اپنے گھروں کی چھتوں پہرگز نہیں کر سکتے وہاں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی تو ایسے حالات میں آخر کیا کیا جائے فکر تو بہتے لوگوں کو تو تھوڑی سی یہاں ایک بات کو روک کر کہ میرے عزیزوں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنی فکر آپ کو نمازی عید کی ہے اگر اتنی فکر آپ کو فرض نمازوں کی بھی ہو جائے جو پنج وقتہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے تو ربی کعبہ کی غسم ہم دنیا وہ آخرت میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ضرورت ہے نا اس بات کی ہم فرض نمازوں کی بھی محبت اپنے دل میں بسائیں فرض نمازوں کو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں ان کی بھی اتنی فکر کریں جتنی ہم عید کی نماز کی فکر کر رہے ہیں تو نہ عیدگاہ میں جا سکتے ہیں نہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں تو اب کرنا یہ ہے آپ کو کہ جو مسجدوں میں نماز ادا کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ اب ہر جگہ ہر صوبے میں الگ الگ قانون ہیں کچھ کہیں پر پانچ لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دی ہے گورنمنٹ نے کہیں پر دس لوگ پڑھ سکتے ہیں کہیں پہ پانچ کہیں پہ سات کہیں پہ آٹھ تو جتنے لوگ اب تک مسجدوں کے اندر نماز ادا کر رہے تھے فرض نماز جمعہ وغیرہ جتنے بھی ادا کر رہے تھے اتنے ہی لوگ مسجد کے اندر عید کی نماز ادا کریں بے وجہ بھیڑ اکھٹی نہ کریں مسجدوں کے اندر صرف اسی وجہ سے دیکھیں آپ حضرات کے ایک کوتا ہی کریں گے تو سارا معاشرہ بدنام ہوگا سارے مسلمان بدنام ہوں گے سارا ٹھیک را آپ کے اوپر پھوڑ دیا جائے گا تو جتنے لوگ عید کی نماز مسجدوں میں ادا کر رہے تھے مسجدوں کے اندر فرض نمازیں جمعہ کی نماز اتنے ہی لوگ عید کی نماز گھر پہ ادا کریں اب باطی لوگ کیا کریں گے تو جب مسجد کے اندر عید کی نماز ہو جائے جب عید کی نماز آپ کی مسجد میں آپ کی بستی میں جہاں بھی عید کی نماز ہوگی اگر عیدگاہ پہ جانے کی بھی اجازت ہے چار پانچ لوگوں کو وہاں جا کر عید کی نماز ادا کریں گے تو جتنے لوگوں کو اجازت ہے وہ لوگ عید کی نماز ادا کر لیں گے مسجد میں یا پھر عیدگاہ میں کہیں بھی جا کر کہ آپ نماز ادا کر لیں گے عید کی اس کے بعد میں جو باطی لوگ رہ جائیں گے انہیں اپنے گھر پر چاشت کی نماز ادا کرنا ہے نماز عید سے پہلے نہیں کیونکہ دیکھیں یہ بہاری شریعت کے چوتے حصے میں نماز عید کے تعلق سے بتایا گیا کہ نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقا مکروح ہے نماز عید سے قبل نہیں پڑھ سکتے آپ جب نماز عید ہو جائے اس کے بعد میں پڑھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں جب گھر پر تشریف لاتے تھے تو آپ گھر پہ آ کر کے نفل نماز ادا کرتے تھے اور عیدگاہ میں ہو یا گھر میں ہو اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد میں پڑھے اور نماز عید کے بعد عید گاہ میں نفل پڑھنا مکروح ہے گھر میں پڑھ سکتا ہے بلکہ مستحب ہے چار رکاتیں پڑھیں تو نماز عید سے قبل نہیں پڑھنا جب ہمیں پورا اندازہ ہو جائے کہ ہاں اب ہماری بستی میں جو مسجدیں ہیں وہاں عید کے نماز ہو گئی ہے پھر ہم اپنے گھروں میں نفل نماز ادا کریں چار رکات ادا کریں اس کے بعد میں اللہ رب العزت کی تکبیر بیان کریں اللہ کی حمد بیان کریں اور دعا کریں رب کی بارگامہ اللہ یہ جو دن آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اللہ یہ پریشانی کے جو دن ہے ہم سے ان پریشانیوں کو دور فرما اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو ہماری دور فرمائے تو بلکل بھی کوئی یہ کرنے کی کوشش نہ کرے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ شریعت کے اندر بھی دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ علماء کی سنتے ہیں نہ کسی کی وہ سنتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ تو اپنے گھروں سے انہوں نے مسئلے بنا لیے کوئی بات نہیں امام صاحب پڑھائیں گے نماز مسجد کے اندر تو ہم آئیک سے وہ بولیں گے ہم اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے اپنے گھروں کی چھتے پڑھ لیں گے ہرگز آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی یاد رکھیں آپ ازراد ایسا کرنے سے آپ کی گھٹ درمی سے کوئی فائدہ نہیں ہے شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے اسلامی قانون جو ہمیں بتاتا ہے اسلامی قلعہ ہمیں جو بتاتا ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا